بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے آپ کو بتایا کہ ہلکی پھلکی شگر کیا ہوتی ہے اور کچھ پچیدیوں کے بارے میں بھی بتایا یہ ویڈیو جو ہے یہ ایک question ہمیں آیا ہے ویسے تو بہت ساری پذیرائی ملی لاس ویڈیو کے اوپر اس ویڈیو میں ایک question جو ہے وہ ہمیں ایک صاحب نے عرض کیا ہم نے سوچا کہ اس کا فائدہ باقی لوگوں کو بھی ہونا چاہیے تو پہلے وہ question سن لیتے ہیں اس کے بعد میں اس کا answer دوں گا اور کوشش کروں گا آپ کو authentic sources کے ذریعے اس کا answer دیا جائے تو آئیے ان کا سوال چنتے ہیں جی اسلام علیکم ڈاکسا بھائیس عرض کر رہا ہوں جی ڈینمارک سے کیا حال چان آپ کے ٹک ٹاک ہیں آپ کی بڑی informative ویڈیوز ہوتی ہیں جی میں دیکھتا ہوں ایک دو چیزیں تھی میں نے پوچھنا تھی وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ شگر لیول جب بتاتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ پیمانہ یا میار جو ہے یہ موجود نہیں ہوتا ہمارے ہاں جو شگر کنٹرول کرنے کے جو آلات ہوتے ہیں یا چیک کرنے کے آلات ہوتے ہیں اس میں دوسری طرح کے ڈیجٹس میں وہ آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں شگر لیول کیا ہونا چاہیے کیا نہیں وہ ذرا بتائیے گا یعنی جیسے آپ نے بتایا کہ دو سو ڈیسیبل پر لیٹر سمتنگ آپ نے ابھی اس میں term use کی تھی تو ہمارے ہاں وہ نہیں ہوتا ہم ہمارے ہاں one two three four five six something اس طرح سے چلتا تو اس کی conversion کیسے ہوگی یا جو normal لیول ہے اس پہ بھی ایک guidance یوں نے وہ views کو forward کریں تاکہ جو لوگ وہ والے instrument use کر رہے ہیں انہیں بھی idea ہو کہ یہ کیا لیول ہوتا ہے کتنا ہونا چاہیے اور کتنا نہیں ہونا چاہیے دوسرا بھی ویڈیو میں آپ نے اس کے complications فوری طور پر بتا دی تو complications سے پہلے اس چیز پر بھی بات کیجئے کہ آیا کوئی بندہ اگر insulin یا tabletس ورہا use کر رہا ہے تو کوئی possibility ہوتی ہے کہ وہ اس سے نکل آئے یہ آپ نے ویڈیو میں نہیں mention کیا تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بھی ذرا بتائیے گا تاکہ information جو نا وہ ہمیں مکمل مل جائے thank you so much جی سب سے پہلے تو اویس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیوز کو پسند کیا اور پذیر آئی کی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں آپ کی یہی حوصلہ ضائعی کی مجھے مستقبل میں بھی ضرورت رہے گی اب آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف آپ نے کہا کہ آپ کی طرف ٹن مارک میں میلی مور پل لیٹر کا پیمانہ استعمال ہوتا ہے گلوکومیٹرز میں USA میں اور ایشیا میں میلی گرام پر ڈیسی لیٹر استعمال ہوتا ہے اسی وجہ سے میں نے میلی گرام پر ڈیسی لیٹر کا استعمال کیا آپ کی طرف اگر میلی مور پل لیٹر استعمال ہوتا ہے تو میں نے جہاں جہاں میلی گرام پر ڈیسی لیٹر استعمال کیا ہے ہلکی پھلکی شگر کے یعنی کے پری ڈیابٹیز کے بارے میں بتاتے وقت تو میں اس کا جو ہے اس کو آپ کو تقسیم کرنے کا اس کو کنورٹ کرنے کا ایک فارمولا بتا دیتا ہوں اور جو باتیں میں نے بتائیں وہ بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں میلی گرام پر ڈیسی لیٹر کو میلی موئی پر لیٹر میں اگر ہم نے دیکھنا ہے تو ہمیں جو نمبر میلی گرام پر ڈیسی لیٹر میں آیا ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہوگا یعنی تقسیم کرنا ہوگا ایٹین سے اگر ہم 18 سے یعنی 18 سے اس کو ڈیوائٹ کر دیں گے تو جو نمبر آئے گا وہ ملی مور پل لیٹر میں ہوگا جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں پری ڈیابٹیز کے متعلق بتایا کہ 8 سے 12 گھنٹے بھوکا رہنے کی شگر جو ہے وہ 100 سے 125 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر آنی چاہیے پری ڈیابٹیز ہونے کے لیے تو وہ بنتی ہے آپ کی 5.5 سے 6.9 ملی مور پل لیٹر تک کی شگر اگر آپ کی ہوگی 8 سے 12 گھنٹے بھوکا رہنے کے بعد کی یا fasting blood sugar levels تو آپ پری ڈیابٹیز کے criteria number 1 پہ آتے ہیں اب criteria number 2 پہ آتے ہیں اگر آپ کا HbA1c جو ہے وہ 5.7 سے 6.7% یا 5.4% سے 6.7% کچھ لوگ کہتے ہیں تک ہوگا تو بھی آپ پری ڈیابٹیز میں ہی آتے ہیں تیسے number پہ اگر آپ 75 گرام چینی کھا لیں یا کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد کی شگر شک کریں وہ آپ کی اگر 149 ہے اگر 149 کو میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں 18 سے تو میرے پاس جو number آتا ہے ملی مور پل لیٹر میں وہ 8.2 ہے تو آپ کی 75 گرام چینی کھانے کے 2 گھنٹے بعد کی جو شگر ہے وہ 8.2 سے 11.2 تک یا 11 ملی مور پل لیٹر تک آتی ہے تو اگر آپ یہ criteria پورے کر رہے ہیں تو آپ پری ڈیابٹیز میں آتے ہیں تو یہ تو ہو گیا conversion کا فارمولا کہ آپ نے ملی گرام کا جو number ہے اس کو 18 سے ڈیوائیڈ کرنا ہے آپ کو جو آ جائے گی جو number آئے گا وہ آپ کا ملی مور پل لیٹر میں جو آپ کے پاس use ہوتا ہے اس کے مطابق آئے گا اب بات کرتے ہیں کہ پیچیدگی سے پہلے میں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ کیا جو بندہ دبائی ہیں insulin کھا رہا ہے اس کا لب لبہ قابلے عمل میں دوبارہ یعنی کہ insulin کا harmon پروڈیوز کر سکتا ہے تو اس کے لئے ہمیں سمجھنا ہوگا میں نے بتایا تھا کہ type 1 ڈیابٹیز ہمیں پیدائشی طور پر ملتی ہے genetically طور پر ملتی ہے یعنی کہ ہمیں ہماری جسم میں ہماری وراثت میں ہمیں ورثے میں جینز میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ ہم نے ایک خاص عمر میں پہنچنا ہے تو ہمارے جو insulin بنانے والے cells ہیں انہوں نے وہ ختم ہو جائیں گے لب لبے میں سے تو ان کو بیٹا cells کرتے ہیں تو اگر ایک چیز ختم ہو گئی ہے یا کام نہیں کر رہی تو تباہ ہو گئی ہے یا اس کا وجود ہی ختم ہو گیا ہے تو اس سے ہم یہ expect نہیں کر سکتے کہ وہ insulin دوبارہ بنائیں گے تو type 1 ڈیابٹیز میں تو یہ ممکن نہیں ہے type 2 ڈیابٹیز میں اگر ہم بات کریں کہ جس میں insulin بنانے والے cells جو ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں کیا وہ دوبارہ insulin بنا سکتے ہیں تو اس کا جواب ہے کہ اگر آپ کچھ عرصے سے tabletز کھا رہے ہیں اور insulin بھی لے رہے ہیں تو اس کا امکان بہت کم ہوگا کیونکہ آپ کے جسم کو cell کو کچھ hormones بنانے کے لیے ایک trigger کی ضرورت ہوتی ہے ایک کسی چیز کی stimulus کی ضرورت ہوتی ہے اس سے chair chart کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ insulin اور tablets دے رہے ہوں گے تو بہت کم chances ہے کہ آپ کا جو cells ہیں وہ دوبارہ سے insulin ویسی produce کرنا شروع کر دیں جیسے جوانی میں کرتے تھے ہاں لیکن اگر آپ اپنی sugar کو diet chart سے اگر آپ اپنی sugar کو exercise سے control کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اگر آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر کئی حد تک chance ہے کہ آپ کی جو pancreas کے جو cells ہیں وہ insulin کو بنانے کو بہتر کرتے ہیں جو tablets ہم کھا رہے ہوتے ہیں selfonyl, ureas یا metformin یا دوسری جو advanced medicines آج کل آگئی ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ان cells کو insulin زیادہ بنانے میں جو پیچھے کام کرنے والے cells رہ جاتے ہیں ان کو ان کی مدد کرتے ہیں یعنی کہ ان کو boost کرتے ہیں تو ایک time آتا ہے کہ وہ boosting بھی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ cells جو ہیں وہ exhaust ہو جاتے ہیں پھر وہ بھی بنانا چھوڑ دیتے ہیں پھر ہمیں ان دوائیوں کا اس پہ اثر نہیں رہتا تو پھر ہمیں دوسری قسم کی دوائییں یعنی کہ اس سے ہٹ کے جو new دوائیاں ہی ہیں وہ start کرنے پڑتی ہیں تو main answer آپ کا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ہمیں diet اور exercise اور diet chart جو diabetes کا ہے اس کو follow کرنے کی ضرورت ہے ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں پینکریاس کا جو ہے وہ transplant بھی ہو جاتا ہے transplant جو ہے پینکریاس کا وہ ان صورتوں میں ہم کراتے ہیں جب insulin اور بہت ساری شگر کی دوائیاں کھانے کے باوجود بھی آپ کا لب لبہ جو ہے وہ آپ کی insulin آپ کا ان میں تنی resistance آج ہے insulin کی یا دوائیوں کی کہ آپ کی شگر control ہی نہ ہو رہی ہو تو پھر پینکریاس کو transplant کرنے کا ہم سوچتے ہیں دوسرے نمبر پہ اگر آپ کا پینکریاس کے ساتھ آپ کے گردے بھی جو ہیں وہ تقریباً فیل ہو جائیں جب ہم گردوں کا transplant کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم پینکریاس کو ساتھ ہی transplant کر دیتے ہیں اگر آپ اتنے لکی ہوں کہ آپ کو donor مل جائے donor ظاہر سی بات ہے آپ کو پینکریاس کسی ایسے بندے کا ہی ملے گا جو فوت ہو چکا ہوگا اور اس نے اپنے organs donate کی ہوں گے کہ جی اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرا یہ جو لب لبا ہے وہ کسی کو donate آپ کر سکتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پہلے اس category میں شامل کیجئے transplant کے لیے اور اگر آپ candidate ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دوائیں اور insulin سے جان نہیں چھوٹ رہی تو آپ پینکریاس جو سولو پینکریاس transplant ہیں وہ بھی کروا سکتے ہیں تو یہ ایک پینکریاسٹک transplant ایک option ہو سکتی ہے کہ آپ ایک بلکل healthy لب لبا آپ کو مل جائے دوبارہ سے امید ہے آپ کو میرے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے اگر آپ کے مزید کوئی سوالات ہیں آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور نیچے ڈسکرپشن میں میں نے ایک link شیئر کیا ہوا ہے اس پہ کلک کر کے سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ شگر کہاں تک آپ کی لینک کر رہی ہے اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شگر کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے لب لبا کیا ہوتا ہے لب لبے شگر کرنے میں کیا کردار ہوتا ہے تو اس link پر کلک کیجئے اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جس کرونا انفیکشن کے وائرس سے لڑنے کے لیے علاج کیا گیا تھا جس طریقے کار سے وہ طریقہ جاننا چاہتے ہیں اور وہ آج کل کامن ہو گیا ہے اور وہ مارکٹ میں آ بھی رہا ہے لوگوں کے لیے تو اس link پر کلک کیجئے اپنا بہت خیار